اور ایک اور بڑی خبار وار کی بیچ نتنی آہو کا سنسنکے زیلان فلسطینی آو تھارٹی کو نہیں دیں گے گازہ پی اے کی گازہ رول کرنے کی شمتہ بلکل بھی نہیں ہے یعنی فلسطینی آو تھارٹی نہیں رول کر سکتا گازہ کو گازہ کی ذمہ داریہ بھماری ہوگی یہ کلیر کر دیا گیا اور یہ بیان بلکل اس سے اولٹ ہے جو میرکان نے کہا تھا اور آئیے دیکھتے ہیں کہ نتنی آہو نے غازہ میں شاسن کو لے کر کتنا بڑا اعلان کیا ہے اور وہ بھی کتنے دمدار انداز میں جلدی سے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں نتنی آہو کا اعلان غازہ اسرائیل کا ترک دیکھئے کیا ہے دوہزار پانچ میں فلسطینی آتھارٹی کو غازہ سوپا دوہزار سات میں غازہ ہماس کے ہاتھوں میں چلا گیا اب ہم دیکھیں گے غازہ وار ختم ہونے پر پی اے کو نہیں سوپیں گے غازہ یہ سیدھے طور پر اسرائیل نے کہہ دیا ہے اس کے لیے امریکہ سے کوئی دباب نہیں ہے یہ بھی وہ کلیر کرتے ہیں حالانکہ امریکہ بار بار یہ کہتا ہے کہ اگر اسرائیل ایسا کرتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا اور اس میں یہ بات بھی کہی گئی کہ فلسطینی آتھارٹی اس کام میں بلکل بھی سقشم نہیں ہے کہ جب وہاں سے ہماس کا خاتمہ ہو جائے تو فلسطین آتھارٹی اس کو صحیح طریقے سے کنٹرول کر پائے جنگ ہم لڑ رہے ہیں تو گازہ انہیں کیوں سواپ دیں گے یہ بات بھی گئی فلسطین آتھارٹی کے پریزیڈنٹ کا رخ بھی کافی صندق نظر آیا ہے ان کے وچاروں پر بھی سوال اٹھائے گیا یہ بڑی بات ہے محمود عباس جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر بھی سوال کھڑے کیے گئے اسرائیل کی طرف سے پی اے نے آج تک سات اکٹوبر کی گھٹنا کی نندہ نہیں کی دیکھئے یہ بات نشتر کی طرح چوب رہی ہے اسرائیل کو کی اتنا بڑا سات اکٹوبر کو اسرائیل پر حملہ کر دیا ہماس نے اتنے بے قصوروں کی جان لے لی لیکن پی اے نے اس کی نندہ نہیں کی یہ بات چوبی ہے اسرائیل کو اور اپنے بائیڈن کا بدلہ ہوا رخ دیکھا اور ساتھی نیتنیاہو کے سخت اور بدلے انداز کو بھی سمجھا اب دونوں کو جوڑ کر ذرا پورا معاملہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کس طرح کی ستیاں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو بائیڈن اب میڈلیسٹ کے سمادھان کی بات کر رہے ہیں بینجمین نیتنیاہو اب غازہ پر پورے ادھکار کی بات کر رہے ہیں فل کنٹرول کی بات کر رہے ہیں تین سنکیت یہاں پر کرونا بلکل صاف نظر آتے ہیں بلکل دیکھیں پہلا سنکیت یہ ہے کہ گازہ کی ستہ پر دونوں کے بیچ اب سہمتی بن گئی ہے سنکیت صاف ہے دوسرا بڑا سنکیت یہ ہے کہ میڈلیسٹ پر دونوں کا پلان افکس ہو گیا ہے یہ بھی صاف طور پر نظر آ رہا ہے بیانوں سے جہاں امریکہ اور اسرائیل اب آنے والے وقت میں میڈلیسٹ کا تیہ کریں گے بھبش ہے اس کے سیدھے سنکیت ان دونوں ملکوں کی طرف سے تو دیے گئے ہیں لیکن باقی ملکوں کو کیا یہ منظور ہوگا یا پھر اب اس ریجن میں اور تناف بڑھتا ہوا ہم آنے والے وقت میں بھی دیکھیں گے یہ بڑا سوال ہے اس بیچ دیکھئے ویسٹ بینک کے بلاتا شویر پر حملے کی خبر آ رہی ہے اسرائیلی سینہ نے الہدہ اسمارک کو تباہ کر دیا ہے حملے کے بعد الہدہ اسمارک میں آگ لگا دی گئی یہ دیکھئے تصویریں آپ کے سامنے